اسلام علیکم ہاں بیٹا نیٹ آج اگزام ہو گیا تو میں ابھی پیپر دیکھ رہا تھا تو سوچا کہ کچھ کوششن جو ہے یہاں پر آپ کو میں مدد کروں کی آپ کو کبھی کنفیوجن ہوتے بھی کبھی کیونکہ ابھی کی نہیں آئی ٹھیک ہے تو یہ آر ویری کیوریس ٹھیک ہے تو کچھ کوششن جو ہے کیمسٹری کے میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ مدد کروں گا سالو کرنے کی بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ سمپل بیسک ریڈمنٹری کوششن آئے تھے ٹھیک ہے ان میں سے ایک کوششن جیسے میں میں آرگینک سے سٹارٹ کرتا ہوں ایک کوششن جو ہے وہ یہ تھا کہ ان الکینان اوزونالیسز گیوز میتھنال ایز ون اپ دے پروڈکٹ دیکھو بیٹا آپ کو کوئی 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 الکین ہے ٹھیک ہے یہ ہے ان الکین تو میں یہاں پر جو ہے میں یہاں پر یہ لکھتا ہوں ایک الکین آپ کے پاس ہے اور یہ الکین جو ہے یہ الکین جو ہے الکین میں لکھتا ہوں یہاں پر ایک الکین ٹھیک ہے یہ الکین آپ کو کیا دیتا ہے اس کو اوزونالیسز کرتے ہیں اور اوزونالیسز میں آپ کو پتا ہے بیٹا کیا کرتے ہیں اس میں اوزون ڈالتے ہیں نا تو اوزون جو ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ زنک ڈالتے ہیں اور اوزونالیسز ہو جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو پتا ہے you always get mixture of carbonyls ٹھیک ہے mixture of carbonyls تو اسی پہ ایک question آیا تھا what was the question وہ میں آپ سے یہاں پر share کروں گا انہوں نے بتایا تھا کہ جو الکین ہیں this الکین on اوزونالیسز آپ کو جو ہے ایک جو product ہے that is methanol ٹھیک ہے تو آپ کو یہ الکین جو ہے وہ پہچاننا تھا انہوں نے ایک ہی product دیا تھا دو نہیں دیئے تھے ٹھیک ہے ایک ہی دیا تھا اب جب ہم ان کی analysis کرتے ہیں میں بیٹا اگر یہ جو وہاں سے انہوں نے دیئے تھے کہ اگر ہم یہاں پر analysis کریں گے تو یہاں پر الکین میں کیا کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو trick خیاد ہوگی تو اس میں جو بھی الکین ہوگا ٹھیک ہے جو بھی الکین آپ کے پاس ہے یہ الکین کیا کرتا ہے اس میں ہم جب اوزونالیسز کرتے ہیں وہی break it here ٹھیک ہے اس کو break کر کے یہاں پر ہم oxygen دے دیتے and this is one part اور یہ دوسرا جو ہے آپ کو carbonyl ہوتا ہے now it depends on this کہ either substitution کیا ہے substitution کیا ہے وہ carbonyl جو short cut ہم اس میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو وہی short cut اگر ہم لگا دیں یہاں پر تو آپ کے جو جو یہاں پر جو یہاں پر اس وقت میں option یہاں پر لکھ رہا ہوں تو وہ option جو ہے ایک آپ کو اس طرح سے آپ کا جو ہے الکین ہے جس میں یہاں پر double bond ہے اور یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ propyl group ہے تو ایک یہ ہے تو اگر ہم آپ دیکھو اگر ہم اس کو یہاں توڑیں گے تو methanol تو ملنے والا نہیں ہے methanol کیا ہے ایک چوڑی methanol آپ کا ہے جو آپ کا ch ch o this is the methanol ٹھیک ہے نا تو formaldehyde جس کو ہم کہتے ہیں تو یہی آپ کا جو ہے وہ ملنا چاہیے تو یہاں سے تو یہ کہیں نہیں ملنے والا ٹھیک ہے تو دوسرا جو option ہے آپ دیکھیں دوسرا option جو اس میں ہے دوسرا option آپ دیکھو دوسرے option میں انہوں نے جو ہے وہ double bond جو ہے وہ یہاں پر لگایا ہوا ہے ch double bond ch and ch3 تو اگر میں اس کو یہاں پر توڑوں تو آپ دیکھو آپ کو یہاں سے ایک سایڈ سے ch3 ch o تو آپ کو esteldehyde میں لے گا اور یہاں سے جو ہے آپ کا یہ جو cyclic aldehyde ٹھیک ہے cyclohexyl carbaldehyde جس کو ہم کہیں گے اس کا مطب یہ option is not correct this option is not correct then we have the other one اس میں بھی ring میں ہے ٹھیک ہے اس میں بھی ring میں ہے تو اگر میں میں تیسرا option بھی یہاں پر لکھوں ٹھیک ہے تو تیسرے option میں آپ دیکھو کہ you have this and again you have a profile جو اس میں جو ہم نے اوپر بھی دیکھا profile ring ٹھیک ہے تو یہاں پر اس میں جو double bond ہے that is here again اگر ہم یہاں پر توڑیں گے تو وہ تو نہیں ملنے والا ٹھیک ہے تو lastly جو ہے جو اس میں last option تھا that was like this option ہے یہاں پر کہ آپ کے پاس یہاں پر یہ CH CH2 single bond CH double bond CH2 is it clear ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہاں پر اگر ہم اس کو توڑیں گے تو یہ یہاں پر ٹوٹ جائے گا and one of them آپ دیکھو یہ ہو جائے گا CH2O ہے نا یہ ہو جائے گا CH2 double bond O تو یہی تو ایکچولی آپ کو ہے یہ تو یہی ہے H CHO ٹھیک ہے تو یہ یہی ہے اس کا مطلب the correct option is this one ٹھیک تو یہ ہو گیا آپ کا ایک question آسان آسان question ہے ٹھیک ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اب میں دوسرے question پہ آتا ہوں دوسرا question جو بیٹا اس میں انہوں نے دیا تھا تو وہ بھی جو ہے in fact سارے آپ نے کیے ہوں گے آپ نے try کیے ہوں گے تو آسان ہی question ہے دوسرا تھا کہ یہاں پہ question تھا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ tollene ہے ٹھیک ہے you have methyl benzene you have tollene آپ دیکھیں یہ tollene آپ کے پاس ہے اور اس tollene میں آپ کیا کرتے ہیں آپ ڈالتے ہیں chlorine ٹھیک ہے آپ chlorine ڈالتے ہیں and chlorine جو ہے آپ in chlorine جو ہے بیٹا میں color change ٹھیک ہے اس x کو پھر آپ جو ہے water کی presence میں اس میں جو ہے وہ treat یہ x جو یہاں پر ہے انہوں نے کیا کیا لیا تھا انہوں نے لیا تھا ccl دیکھو بیٹا ایک یہاں پر انہوں نے جو intermediate ہیں تو وہ ccl3 ٹھیک ہے تو ایک یہ ہے دوسرا جو ہے یہاں پر ایک کلورو بنزین ٹھیک اور تیسرا جو ہے انہوں نے یہاں پر لیا تھا c h 2 c l اور ڈالتے ہیں تو آپ نے بتانا تھا کہ ان میں سے آپ کو کس والے جو ہے کون سا والا x ہے ٹھیک ہے تو بتا سکتے ہو آپ جس میں یہ جو ہے آپ ان سب میں سے دیکھے بٹا کہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ آپ کو جمینل ڈال ملے گا اور جمینل ڈال میں سے آپ کو جمینل ڈال میں سے آپ کو جمینل ڈال یہاں پر آئے گا oh oh so that will be unstable اور اس کی وجہ سے وہاں پر water نکلے گا and you will get this so this is the correct option ٹھیک ہے تو next چلتے ہیں next question جو ہے next question کیا ہے یہاں پر جو ہے بہت easy basic question ہے یہ کہ آپ کو anisole anisole on cleavage cleavage with with h i gives ڈال کو جب آپ cleavage کرو گے h i سے کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے بس یہ آپ کو question تھا تو وہاں پر جو answers تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے بٹا کہ جب cleavage ہوتا ہے h i سے تو جو بھی آپ کا ether ہوگا anisole is an ether تو anisole میں یہاں پر لکھتا ہوں methoxy benzene ہے نا so actually this o ch3 یہ آپ کا anisole ہے تو اس anisole میں آپ کو جو ہے اس کو cleavage ہوگا cleavage ایسے ہوتا ہے کہ جو یہاں پر oc bond جو ہے اس طرح سے ٹوٹے گا کہ دونوں side سے آپ کو زیادہ stabilized product ملنا چاہیے so in this case جو ہے آپ یہاں پر edge اس کو دیتے ہیں اور یہ میں نے سمجھایا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ کیس طرح سے edge اس کو دیں گے اور i اس کو دیں گے کیونکہ یہ یہاں پر phenol بنے گا and it will be stabilizer so جو options ہوں گے ان میں سے یہ دو جو آپ کو ہیں اور option ایک ہے option second in this case تو یہ آپ کا بننے والا ہے so the products would be ایک تو آپ کو یہاں پر oh h ہوگا in one case it will be oh and in another case it will be کیا بیٹا so sorry یہ یہاں پر جو ہے میں raise کرتا ہوں تو یہ جو آپ کو ملے ملے گا اب آپ کو یہ ملے گا ch sorry just a second تو یہ آپ کو ملنے والا ہے ڈھیک ہے پیٹا تو یہ آپ کو ملنے والا ہے ch3 اور آئی تو یہ آپ کو ہو گیا ایک اور کوششن ٹھیک ہے تو چلی ہم نیکسٹ کوششن پہ چلتے ہیں نیکسٹ کوششن جو ہے بڑا ہی آسان ہے وہ کوششن یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے tertiary آپ کے پاس CH3 again ٹھیک ہے اس میں تھوڑی problem ہے یہ بیچ میں بریک ہو جاتا ہے so this is your tertiary butyl carbocatine and then you have the secondary butyl carbocatine اور وہ جو ہے پدری تی بات ہے بیٹا وہ وہ that will be like this یہاں پر میں اراز کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھو بیٹا یہ جو ہے اس میں کچھ problem آتی ہے ٹھیک ہے یہ تو موٹا ہو گیا just a second تو یہ جو ہے آپ کا بیٹا آپ دیکھو یہ یہاں پر آپ کا جو ہے secondary carbocatine اور اس secondary carbocatine کہتے ہیں یہ زیادہ stable ہیں this is okay but they are asking for the reason reason کیا ہے بتاؤ بیٹا ریزن اس میں کیا ہے کہ پہلا option ہے hyperconjugation of course hyperconjugation دیکھو بیٹا اس میں اے تین تین چھے اور تین ناؤ ناؤ آلفہ ہائیڈروجنز ہیں اور اس میں آپ کو چھے آلفہ ہائیڈروجنز ہیں ٹھیک ہے دوسرا option ہے منس آئی ایفیکٹ آف میتھائل گروپ تو منس آئی تو ہوتا نہیں کیونکہ یہ تو پلس آئی ہوتے ہیں پلس آر وہ تو ریزنس تو منس آر تو ہائیپر کنجیگیشن تو اس کا ہائیپر کنجیگیشن سیدھا سیدھا آنسر ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اور ہو گیا بیٹا ایک اور ہو گیا اس کے بعد جو ہیں انہوں نے ایک اور دیا تھا which of the following gives carbyle amine test carbyle amine test ٹھیک ہے carbyle amine test آپ کو پتہ بیٹا یہ carbyle amine isocyanide کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یا isonitrile کو اور ان کی ایک بہت ہی بری بات ہے کہ they are having a very very bad smell ٹھیک ہے تو bad smell جب بھی بنتا ہے ابھی اس میں بہت ہی کم methods preparation کے ہیں ٹھیک ہے دو تین method ہی ہے تو جب یہ بنتا ہے تو وہاں تین چار سو میٹر تک بہت بھائل جاتی ہے سو یہ isocyanide اس لئے test کے as test کیا جاتا ہے اور test یہ کس کا دیتا ہے بیٹا اس میں کیا ہونا چاہیے primary amine including the aniline تو یہاں پر چونکہ ایک amine جو ہے that is this one nh2 ٹھیک ہے which is aniline اور چونکہ nh2 group ہے تو this is primary amine تو primary amines جو ہیں they show this tarbile amine test ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہوگا اس میں chloroform ڈالتے ہیں ٹھیک ہے na chloroform اور in presence of potassium hydroxide تو what they do ٹھیک ہے in hydrous conditions تو you get this isocyanide ٹھیک ہے تو پنجاند smelling ہوتا ہے تو یہاں سے آپ کو اس کا مد ہے primary والے تو دوسرے اور options ہے وہ secondary ہے اور tertiary ہے ٹھیک ہے تو secondary جیسے 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 so this is the character option ٹھیک ہے تو اس میں جو دوسری تھے جیسے جیسے انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ you have this نہیں دکھاتا ہے ٹھیک ہے is that clear تو یہ ایک اور question ہو گیا اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک اور question تھا ایک اور question کیا تھا that was again an easy question کی elimination of two bromopentene two bromopentene two bromopentene bromopentene ٹھیک ہے two bromopentene یہ two bromopentene کی کیا کرتے ہیں elimination ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں کیا ڈال نا ہے alcohol q h ٹھیک ہے alcohol eliminate کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا تو two bromopentene میں اور یہ بناتا کیا ہے it it forms pentu in پدری چلے پہلے ہم یہ بناتے ہیں pentu in انہوں نے کیا بتا ہوا ہے کی یہ کیا ہے actually is it a beta elimination is it dehydro halogenation کیا ہے تو دیکھو میں آپ بتات پہلے ہم two bromopentene structure بناتے ایک دو تین چار اور پانچ ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے pentu one two two position پہ برومو ہے is that clear تو یہ آپ کا ہے یہ CH3 this will be CH ٹھیک تو یہ آپ کا ہے CH2 یہ CH2 یہ CH3 تو اس میں ہم نے جو ہے جو ہم QH ڈالتے ہیں alcohol QH تو یہ یہ Dehydro halogen ہو جاتی ہے ٹھیک ہے Dehydro halogen نکلتا ہے تو halogen is this one اور آپ کو hydrogen beta position سے نکلتا ہے چونکہ یہاں بھی نکل سکتا ہے یہاں بھی z av rule جو ہے وہ کہتا ہے lesser number of hydrogen is جو ہے وہ an پر آپ نکال ہو یہ یہ آپ نکال لیں گے جو ہی آپ نکال لیں گے تو you will get this ch 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 double bond ch 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 ہے یہ ون is correct option یہ والا then انہوں نے کہا یہ follows ZAO rule yes it follows ZAO rule follows ZAO yeah sets of rule بھی اس کو کہتے ہیں اور تیسرا is it dehydrohalogenation yes it is dehydrohalogenation بھی ہے ٹھیک ہے dehydrohalogenation so اس کا مطبی تین جو ہے اس میں correct ہے and then so A, B, C A option B, C یہ تینوں جو ہے اس میں ایک option میں انہوں نے پھر بنائے تھا جہاں پر یہ تینوں اس کے لئے لکھے تھے تو یہ بھی ایک اور جو ہے بیٹا یہ ایک اور question تھا اس میں ٹھیک ہے تو اس میں اور بھی questions جو ہے جو other parts سے ہے وہ بھی بڑے آسان ہی ہیں تو ان کا بھی میں آپ کو جو ہے اگلے lecture میں تو وہ بھی آپ کو سمجھا دوں گا ٹھیک ہے بیٹا تو آپ کو یہ پریشانی تھی کہ ان میں کیا آئے گا کیسے آئے گا تو بڑا ہی آسان تھا کوئی مشکل نہیں تھا مجھے لگتا آپ کو یہ یہ دیکھ کے جو ہیں آپ نے اپنے چیک کیے ہوں گے answers اور آپ satisfied ہوں گے ہم نے ایک class میں پڑا تھا تقریبا یہ سارے question جو ہیں آپ اگر اپنا راہ دیکھو گے تو اس پہ سارے question جو ہیں اسی طرح سے ہم نے کیے ہوئے ہیں is that clear ٹھیک ہے چلیے چلیے all the best ٹھیک ہے تو ہم ختم کرتے ہیں پھر یہ meeting ختم کرتے ہیں موسیقی